گول گپے گول گپے گول گول گپے گول گول گپے گول گول گپے گول گپے گول گپے کے ایک اور ایکسائٹنگ اپیسوٹ کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی ہماری مہمان بڑی خاص مہمان ہے پس نے تین الیکشن سے وہ اسمبلی کا حصہ رہی ہے ہم؟ ہاتھ ساتھ ہی طور پر سیاست میں آئی اور اس کے بعد اتنے ہاتھ ساتھ ہوئے لیکن وہ اتنی باہمت تھی جٹی رہی پیچھے نہیں خواتین کی جو ریزرف سیٹس ہوتی ہیں ان کے لیے ایک ریزرف سیٹ ہمیشہ ریزرف رہتی ہے کل بھی سیاستی پارٹی ہو کسی نہ کسی طریقے سے وہ اپنی سیٹ نکال ہی لے یا کسی کے نیچے سے کھینچ ہی لے گا لیکن آپ لوگ نہیں بجائیں گے مجھے معلوم ہے صرف مجھے ہی بجانے پڑے گی سو میری تعلیوں میں شریف لاتیں محترما شمائلہ آزم صاحبہ سوی بک بلے خلاص مجھے مجھے ملتا تو نہیں ہے آپ سے پوچھنا یہ فلائٹ ملا میک اپ کیا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اے بولے بادشاہ فلائٹ کا میک اپ جو ہے وہ ذرا بخرا ہوتا ہے جاز میں جو بطی ہوتی ہے نا وہ دم ہوتی ہے بڑی تو دم بطی کے لیے تھوڑا سا ذرا جگمک کردہ کھل کھلاندہ میک اپ ہوتا ہے نا لشکارے ماردہ تو اور بھی تو لوگ جا رہے ہوندے ہیں نا نالے اسلامباد اچھا 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 تو آپ کہیں گے تو تو آپ کا میک اپ من دے دیں گے نہیں نہیں میں کسی ہوتا ہاتھ نہیں لواندھی میری کوڑی پکی ہے میں انہوں تنخواہ دیں گے تو بین دیں تنخواہ دیں گے کام کرے گی تنخواہ پوری ہوئے گی بڑی اچھی بات کی تو اگر آپ کی اجانت ہو تو اب ہم گفتگو کا سلسلہ شروع آن جی کیوں نہیں ایک من ہے میں خاص کر رہا تھا کہ یہ فون ہے اس کی بیل بن کر اس کو اگر آپ باق میں لیکھ لیں ایک کام کرو ایفون تشی رکھ لو جی میں ہی وجہ ہے میں نے اوڈاست دینا بہت اچھا جتا تک گال لائے گیا نو بند کرن دی ایف تدہ ہی بند دوئے گا جدو میرا دم بند دو اللہ خیالہ کسی بات اگر چلی ساید پر رکھ لیجئے تھوڑی دی راست رکھ لیجئے تھوڑی دی راست رکھ لیجئے تو بجھے گا تو پھر میں چکلاں گا بلکل بلکل آپ بلکل اٹھا لیجئے گا ہمیں کوئی اٹھا لیجئے ستاکر رکھنے ہیں نا تاکہ بیل وجہ تاکہ سکرین دی لائٹ آنے نی نی ضروری ہے ضروری ہے تو اگر آپ کی جگہ تو تو شروع کروں میں ایمی ٹھیک لاغ رہی ہے نی ماشاءاللہ 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 سٹارٹ کریں جی ایک مطلب آپ پھر سے خوش آمدید کیتے ہیں اپنے سٹوڈیو سے اور ہماری خوش نسیبی ہے کہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں محترمہ شمائلہ آزم صاحب اور محترمہ شمائلہ آزم مستقل پارلمنٹ گریہ آئے مستقل کی ہوندہ ہے کوئی سمبلی بیچے آرزی بھی ہوندہ ہے پلا میمبر آئے میں بلو آکے زلیل کر رہا نہیں لگا اللہ نہیں آپ بیج میں بول پڑی ہے نا ابھی تو میری بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی میں تو ابھی یہ انٹرو دے رہا تھا ہاں جی آئی اے ویکھو جرہ اے ویکھو اے حال ہے نا لوکاندہ اے سارے بات دے سنڈے ہیں سہی ترہہ اس طریقے بھی نہیں کر دیں اے کلو زرہ کسی نم بلاو ہے چھمو نو میں اے ایتھے شو ہوت ہی آئی ہیں کھلات ہی آئی ہیں نہیں اے اس حالت دے بیشتے یاسی کس جنازتے بھی نہیں جاندے بلاو اے بلاو ہے نو میں دوبارہ اس طریقے دے بھی میں ہی ان شو کر آرہی شمائل صاحبہ آپ فلیس میری باتے یکنی لکھے بہت اچھی لگی اور یہ ان کی سنپٹے بلکل نظر نہیں آئیں گی کامرے میں ہمارے کامرے لیٹس میں ٹھیک لگ رہی ہیں بہت اچھی لگ رہی ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ میں ہمیں کامپلیمنٹ مل دے رہا ہم جنے میں سے شروع کرنے لگا ہوں ہے اکھا پردار آپ یہاں سے بھی کوئی بولا تھے ہاں جی میں بولاں گی نہیں تو انٹر ویو کس را ہوئے گا میں آپ سے تھوڑی کہہ رہا ہوں ہاں آپ یقین مانیے ایک دفعہ پروگرام شروع ہوگا تو ہم پوری گفتکو کریں گے اور کر کے ہی دم لیں گے نہیں تو جی بیچ مری کوئی کال آگئی تھی پھیر آئی تھی نہیں ہوئی تو کیا چاہ رہی ہیں میں چاہ آپ جائے مت لگوا دوں یہاں نہیں نہیں چلو کوئی نہیں خیر ہے میں صدر رکھیا ہے فون جا جائے گی بسم لے کرو تسی سالوں سال آپ لوگ اسیمبلیوں میں جاتے نہیں ہیں اور جب یہاں آئی ہیں تو آپ کا بولنا ختم بھی نہیں ہو رہا چپی نہیں کر رہی ہیں نہیں اسمبلی بھی چھت باری نہیں آن دی نا میڑی اور سمجھے نے تو آیا جب آپ کی باری آتی ہے تو آپ گھر چاہ چکی ہو نہیں تے سمجھے جو رکھیا کی ہویا ہے اے ویداز دیو منو اورتاں دے سیٹا راک چھڑیاں نے تیالے دوالے کی بڑھے بار دکھلو تے اندین سارے ایک ایک اور درخواست کروں اگر آپ برا نمنا اردو میں بات ہو سکتی ہے میری اردو بڑی اچھی ہے ویسے بیری گود بیشی نا بیشی ہماری کمی منتخف نماندا ہیں نا ہماری مولک پرومی کمی زمان تو هردو ہے ہاں جی ویسا اللہ اتونی دیسنٹ اوڈکی ہیں تو آپ کے وہ پنجابی نا بڑی ارتز ہی لگ رہی ہے اردو کا پرگرام ہے اردو میں بات کرتے ہیں اردو میں بات کرتے ہیں اردو میں بات کرتے ہیں بہر اچھا لگ رہا ہے اور ایک اور ترخواست ہے کہ یہ لفظ آپ ابھی استعمال کریے ہیں بابیٹ تھا یہ الفظہ تو آپ سپریز کرنا ہے نہیں بولی تھی میں حقیقت ہے لیکن چلو شودہ بچ نہیں بول دی بات یہ تو اندرسان کی بڑیاں گلہ اچھا چلو چھڑو مطلب ہے کہ یہ عمر سیدھا اسکار رفتہ اب بتائیں پالا اس کا مطلب کیا ہوا ہے اچھا فارسی بھی نہیں بولنی اس کا مطلب میں بتاتی ہوں اس کا مطلب ہے کہ گھسے پٹے چلے چلے لوک اس کا مطلب ہے پرانے مجھے بتائیں اور کیا برا لگتا ہے آپ کو اسمبلی جی کچھ نہ پوچھیں کچھ بھی نہیں ہے اسمبلی کے اندر دیکھیں نا کوئی پالر نہیں ہے حالانکہ ہر جگہ پہ پالر ہوتے ہیں چھوٹی سے چھوٹی گلی کے بیچ میں بھی پالر ہوتے ہیں بڑے سے بڑے ہوتلوں کے اندر بھی پالر ہوتے ہیں ادھر نہیں ہے لیکن نا کوئی بوتیق ہے اور کچھ نہیں تو جوتھیوں کی دکھان ہی ڈال لیتے اتنے بڑے پلاٹ کے اوپر کبزہ کر کے بیٹھ گئے ہیں اسمبلی والے اندر پاکھ بھی نہیں تو آپ اس کے بارے میں آواز کی نہیں اٹھاتی ہیں لہا ادھر مردوں کے چگڑے ختم ہوگے تو نہ موارتوں کی باری آئے گی جگڑے تو واقعی بلکل صحی بات ہے اچھا سنا ہے کہ جو اسمبلی کی کنٹین ہے وہ کھانا بڑا سستہ نہیں ہے کھانا کس نے کھانا ہے وہاں پہ کنٹین پہ بیٹھ کے میں تو ویسے بھی ہر وقت ڈائٹنگ پہ ہوتی ہوں دیکھیں نا میری سمارٹنس کا راز مجھے بڑے لوگ ڈائٹنگ پہ ہوتی ہوں یہ ہی ہے ماش اللہ ماش اللہ بڑا آپ نے آپ کو انٹاکٹ رکھا ہوا اچھا بعض لوگ تو سارا دن سیشن میں بھی نہیں جاتے اور کنٹین میں گزار دیتے ہیں اوے وہ خوف ہیں وہ لوگ ویسے آپس کی بات ہے اسمبلی میں ٹائم بڑا اچھا پاس ہو جاتا ہے اور نیند تو ایسی آتی ہے نا کہ کچھ پوچھا ہی نہیں چھڑو اے نا گلہ نو میرا مطلب ہے کہ آپ انٹرویو شروع کریں شروع؟ یہ وہی ہو رہا ہے اچھا ہاں جی تو کیا کہہ رہے تھے آپ؟ آپ ابھی اسمبلی کے بارے میں کچھ شکایات بیان کر رہی تھی گولا مارو جی اسمبلی نو اسمبلی بیچ ہے کی کچھ بھی نہیں عورتان ساریاں کٹھیاں کر کے پاہتے تھی انہیں من سمانیاں دے عورتان دے دلچسپی تا ایک ذرا جیا سمان نہیں رکھیا دیکھو کوئی تفسیر و تفا کی جنگہ تو نہیں ہے نا ایک باوکار ایوان ہے جہاں پہ کسمت کے فیصلے ہوتے اس قوم اور عوامان میں اسمبلی دے گال کر رہی ہیں تو اسی قوم دے کسمت دے فیصلے دے گال کرنے کانون ساز سب سے بڑا ادارہ ہے وہ غالبت پتہ نہیں آپ کی نالج میں ہے یا نہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر کسی کی ایکسٹینشن کا فیصلہ اسی ایوان میں ہوتا ہے ہاں وہ اپنا پیجا بھی تے جات ہے پردری سالائی سپیکر پنجاب اسمبلی ہاں جی میں انہوں نے پا پیجا کہنے ہی نا پیار نال تے اوہ میں انہوں نے پا شمائل کہنے نہیں پا شمائل باجی نہیں کہتے ہاں تو آنو میرے اندر تیڑی باجیاں لی گال نظر آگئی ہے ہاں اللڑ موٹے آ رہے گیاں میں میرے گال سوڑو جے جمانی دے ویچے نماز شریف صاحب کو فلما دے آفر ہو سک دی سی تے میں نو بھی ہو سک دی ہے اے بکری گال ہے کہ میں سیاست چاہ آگئی ہے ایس تو بڑی کوئی فلم ہو سک دی ہے بھلا کچھ شمجھا رہی ہے آپ کی بات تُس ہی بھی جاتا ہو آنے نہیں نہیں اسی کوئی بات نہیں آپ بتا رہی تھی کہ پرویز رضائی صاحب آپ کو بہن کہتے ہیں پائی کے اندنے ہیں منو اور کہتے ہیں کہ میرے بھائی سے زیادہ بہادر بھائی ہو تم میرا اسی لئے آپ مردانہ واض شایست کو میدان میں آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں کیتے میں تے کل بھی ایم میں نے ساں آج بھی ایم میں نے بوتے دے بوتا پلا کی ہوندے ہیں اے چکو کہنا منو کسی سٹینڈنگ کمیٹی چپا دے اندنے جیڈی میں آج جتکر کدے سٹینڈن دی نی بیکھی تے رہی گرل میری سٹری دی آدھا میں انو شاک نہیں کیونکہ میں انو بیلے بیندہ شاک نہیں ہے گا اس بات کے بعد تو ڈیفینیلی بریک بنتی ہے چھوٹی سی بریک لے کے اچھا مونو پہجنہ بریک آئی ہے چھو مانے سبا پانچ سال برزل گیا ہوں گے تو اس دوران کس کس سے واقعت ہوئی کونسی واقعیت کی بات کر رہے ہیں آپ انٹرویو کریں یہ سسو مولے تفتیشیں نہ کریں مجھ سے نہیں نہیں میرا مطلب ہے کہ اسیملی میں جانے کے بعد آپ کا سوشل سرکل تو ڈیفینیلی بڑا ہو گیا ہوگا ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں ہم آپ کو گول گپے میں شمائلہ آزم صاحبہ پارلیمنٹیرین ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں شمائلہ جی مجھے ایک بات بتائیے وہ یہ کہ اسیملی کے یعنی کے پارلیمنٹیرین کے حوالے سے یہ جو تنخواہیں ملتی ہیں اور پھر دیفینیلی پرکس بھی ملتے ہوں گے مراد بھی ملتی ہوں گی جیسے میڈیکل فری ہے اے ٹرابلنگ فری ہے وغیرہ 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 اے بغیرہ وغیرہ تو سی رکھ لو میں کچھ سنجھے خیت نہیں آپ نے کوئی ایلیکشن نہیں لڑا تو آپ کیسے بن جئی ہیں ہاں اے الیکشن تو پاگل لڑتے ہیں ہاں ایک وہ ایک ہو نا ایڈی مگیا ہو گیا ہے ہوں دیکھو پانجی ٹین کروڑ پر یا لڑا کہ الیکشن لڑنا پھر منتخب ہونا ٹھیک ہے خالی جلسے دے وچھی اجو کال ایڈی مگیا آئی آئی کہ جن تین کروڑ پر یا ایک جلسے دا گیا ہے ہاں یہ اے ملیاں دے وچھ سااڑھی دفتر کھول کر بیٹھے ہوں میں نے دو دو لاکھ رپے مانگ رہے ہوں جنہیں بھئی سے زیادہ تو عوام ہمیں لٹ رہی ہے ہرے آپ تو بچ جاتی ہیں ایلکشن میں حصہ نہیں لیتی پھر اپنا حصہ لے لیتی ہے بھئی جیلے گرفتاریاں بھی تو ہم ہی بھگتتے ہیں نا بھئی دیکھیں ہر بزنس میں لگانے سے ہی ملتا ہے اب آپ جو لگائیں پچی تی کروڑ کھوو میں پھینکنے والی رقم تو نہیں نا اتنی بڑی اچھا یہ پہلی میں نے کیسے بڑی او جی میاں جی نا ایل ہو گئے تھے میرے ہزبینڈ میاں نواز شریف نہ سمجھ لینا ان کو نا عدالت نے نا ایل کر دیا تھا جالی ڈگری کیس میں آیا ہے جالی ڈگری کیس کا ذکر یہاں کیوں کر رہے ہیں سیاسی دشمنیاں ہوتی ہیں اب دیکھیں نا میرے جو میاں جی ہیں وہ گورورمنٹ کالت سے پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے پڑے لکھے انسان ہیں ڈگری نہیں ملی تو کیا ہوا خیر مجھ اب نا ایل ہوئے نا تو انہوں نے مجھے بلایا ایک دن انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی بیگم تم میری جگہ پہ الیکشن لڑ لو میں نے آگے سے کیا کہا میں نے کہا میاں جی میں آپ سے تو لڑ سکتی ہوں لیکن الیکشن نہیں لڑ سکتی ہے نا مزے کی بات ہے خیر چھوڑیں انہوں نے اپنی پارٹی سے بات کی پارٹی الیکشن جیتی انہوں نے مجھے ریزارف سیٹ دے دی اوہ تو پھر ایسے آپ کے سیاسی کریئر کا آغاز ہوا لے خیت سوا سارے کام تو میاں صاحب کرتے تھے انگوٹھا لگانا میرا مطلب ہے سائن کرنا ملنا جھلنا مسئلے حل کرنا میٹنگوں میں جانا سمجھو وہ ہی ایم میں نے تھی کیونکہ ان کی بی بھی ایم میں نے تھی پھر کسی نے مجھے اچانک چار مہینے کے باد یاد کرایا کہ ہلف بھی اٹھانا ہوتا ہے تب کہیں جا کے میں نے ہلف اٹھایا پھر اچھی بات بات ہے کہ اوہی وہاں پہ نا ایک نا میری بڑی اچھی سیلی بن گئی ہم دونوں کی نا بیوٹیشن سیم تھی تو وہاں میرے نا حاضری لگا دیا کرتی تھی ایسے نا آرام سے جا تلخات تھی وہاں میرے بینک میں آ جاتی تھی تو کرنا کرنا کیا تھا آرام سے بیٹھ کے میرے پیسے کمائے بس تو اس درہاں کس کس سے واقفیت ہوئی کونسی واقفیت کی بات کر رہے ہیں آپ انٹرویو کر رہے ہیں یہ سستو مولے تفتیشیں نہ کر رہے ہیں میرا مطلب ہے کہ اسیملی میں جانے کے بعد آپ کا سوشل سرکل تو ڈیفنیٹلی بڑا ہو گیا ہوگا یہ سرکل سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ حلکہ احباب ہاں ہاں وہ تو واقفیتیں ہو گئی ہیں میری جیسے میاں صاحب زرداری صاحب ارے بہا 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 چلی یہ آپ میں ذکر کری دیا تو میاں صاحب کے بارے میں کیا رہے ہیں آپ؟ نا یہ جو میڈیا اتنا کچھ دکھا رہا یہ کافی نہیں ہے دیکھیں میری بات سنیں وہ بس اپنے کام سے کام رکھتے تھے حکومت میں دخل اندازی نہیں کرتے تھے وہ یہ کیا کہیں گے وہ وزیر آزم تھے وہ ہمارے پھئی انہوں نے کبھی اپنے کابینہ کی بندوں کو غور سے نہیں دیکھا تھا سننا کہ وہ کابینہ کی کسی میٹنگ میں نہیں جاتے تھے دیکھا ہی نہیں کسی نہیں تو اور کیا یہ اپنے خان صاحب کی طرح تھوڑی تھے کہ روزی کابینہ کی میٹنگ تب ہی تو لڑائیاں ہوتی ہیں وزیروں میں ان کے سامنے ہیں چلی چھوڑیے آپ میہ صاحب کے حوالے سے بات کریں ہاں ہائے میں تو پولی گئی تھی ان کی تو ماں ہی مار گئی بچاروں کی ہاں یہ تو آپ سچ کہہ رہی ہے بڑے دفتی بات خان کا پاور میں آنا نہیں میں میہ صاحب کی والدہ ماجدہ کے انتقال کے بارے میں بات کروں ماجدہ؟ نہیں ان کی والدہ کا نام تو شمیم اقتر تھا نا اچھا خیج چلی چھوڑیے ہم نے سنایا کہ میہ صاحب حکومتی امون میں دخل اندازی نہیں کرتے تھے نہیں نہیں کتھے ظاہر جائی گل ہے کہ جدو ساری حکومت ساری مجھے تو اردو میں بات کرنی ہے نا ساری حکومت جو ہے وہ تو اس حق ڈار کی جیب میں تھی یا پھر وہ اپنی جو مریم ہے وہ جلا رہی تھی کچھ سے پہلے اللہ بخشے ابباجی جلا رہے تھے لو بھئی پھوڑ سنو ایک دن کابینہ کی میٹنگ ہوئی اس کے بعد نواز شریف صاحب نے پتا ہی کیا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی ہر دفعہ نظر کیوں نہیں آتے ہو ہر میٹنگ میں کیوں نہیں ملتے ہو آج پہلی دفعہ نظر کیوں آئے ہو اوہ بابے بچارے نے ہاتھ جوڑ دی ان کی آگے بابے نے کہا کہ بھئی سال دو سال کے بعد جب میٹنگ ہوگی تو ہم کہاں سے آئیں گے اس بات پہ نا نواز شریف صاحب نے عساق ڈار صاحب سے کہا کہ بھئی ساکے میٹنگ کیوں نہیں رکھتے ہر روز میٹنگ رکھا کرو اس پہ ساکے صاحب نے کیا کہا عساق ڈار صاحب نے کہا کہ بھئی اس سب کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ نے ہر کام تو میرے ذمہ لگا رکھا ہے اب آپ دیکھیں معیشت کے کتنے مصبت پشارے آنے ہیں دیکھیں جی چھوٹ کی تین قسمی ہوتی ہیں چھوٹ سفید چھوٹ اور سرکاری ادادو شماع جن سے نہ تو چینی خوش ہیں تو نہ چینی استعمال کرنے والے اب پر پر شو بے مٹھی چینی پھکی چینی کیا بات کریں گا نہیں آپ ہونچا سنتے میرا مطلب ہے کہ کانوں سے ہونچا سنتے ہیں کہیں اسمبلی کے سپیکر تو نہیں رہے آپ دیکھیں میرے کان بلکل درست ہیں ٹھیک ہیں اب یہاں تھوڑی کے پہلے بتاریں کہ الیکشن لانا بڑا مسکل ہو گیا ہے بڑے لبے چوڑے پیسے لگ جاتے ہیں ہچی سٹی پروڑ کا اس کا مطلب یہ ہے کہ عام آدمی تو ان ایوانوں تک جانے کا سوچے بھی دیکھیں عام آدمی تو ایسے بھی سوچ نہیں سکتا اگر سوچ سکتا تو یہ ہی باہر باہر آتے ہیں اب تو عوام جو ہے وہ اپنی دو وقت کی روٹی کے بارے میں صرف سوچ سکتے ہیں وہ بڑے مشکل نال دیکھیں اصل میں مہنگائی اور ماشی مسائل ہیں سوچ ہی چھین لی ہے وہ اس لیے چھینی جاتی ہے تاکہ وہ صرف یہ سوچ سکے کہ بجلی کا بل کس طرح جما کرانا ہے گروسری کس طرح کرنی ہے بچیاں دعویا کس طرح کرنی ہے پلیز پلیز اردو اور اگر اس بچارے بندے نے چھوٹی موٹی گاڑی رکھی ہوئی ہے تو اس کی ٹیوننگ پٹرول کا خرچہ کان سے پورا کرنا ہے بچارہ پورا مینہ یہی باتیں سوچ سوچ کی جو اینا اس کا دماغ کھپتا رہتا ہے اور اگر کہیں اس کو سکون تھوڑی دیر کا مل گیا ہے تو بیوی بچن ستا ستا اس کو پاگل کر دینا ہوتا ہے میں نے آپ سے پروگرام کے شرے میں بتالش کی تھی کہ زرا لفظوں کے حوالے سے مہتات رہے کہ یہ پاگل واگل یہ اس طرح کی الفاظی اچھی نہیں لگتی نہیں میری بارسوں نے آپ مجھے پاگل کا مترادف یعنی کہ اس جیسا لفظ کسی دوسری زبان میں بتا دیں دیکھیں اردو تو ابھی تک چول کے برابر کوئی لفظ نہیں بنا سکا سچی گل دسو میرا مطلب ہے کہ اگر آپ کا دل کر رہا ہے کسی کو چول کہنے کا اور آپ کو کوئی منع کر دے تو آپ چول کے جگہ کیا کہیں گے اس کو بتائیں بتائیں سٹوپیڈ کہنے جیے احمد کہنے جیے کتھے چول تے کتھے سٹوپیڈ تے احمد کوئی مقابلہ ہے پلا چول دا چول لفظ میں بڑی میننگ ہے بڑی وست ہے بڑی پاور ہے چول لفظ میں ذہین آزم شمائل آزم کے ساتھ گفتگو جاری ہے مہترمہ کی انتیلیجنس سے آپ دیفنیٹلی واقف ہو گئے ہوں ایک چھوٹی سی برے کے بعد آپ کی خدمہ میں دوبارہ ہوتا ہے تو آپ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں زاہر سی بات ہے ایک وقت میں انسان ایک ہی گھر میں رہ سکتا نا مجھے غلط کی سمجھ رہے ہیں میرے مطلب یہ نہیں کہا میرے مطلب تھا کہ ایسے کپل آپ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں ان دولوں کپلز ہوتا ہے لو میں نے موقع مل گیا ٹوکرن دا ہے موسیقی 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 گول گول گپیں گول گول گپیں ویلکم باک ٹو گوڑ گپیں اور گپیں کی امام نہیں ہے ہم تو اسیمبلی کی داستانیں سن رہے ہیں اپنی میمبر خواتین کے حوالے سے جان رہے ہیں اگلہ سوال ہے آپ سے میں اس کی طرح بڑھتا ہوں کہ قومی اور سبائی اسیمبلیوں میں خواتین کی نشستیں اس لیے بڑھائی گئی تھی کہ انہیں سیاسی عمل میں برابری کا حصہ ملے تو آپ وہ اپنا آئینی کرداد ادا کر رہی ہیں بہت اچھا سوال کیے آپ نے اس کا جواب دیجئے اگلا سوال کریں نا نہیں تو آپ کو اپنے سوال ہی اچھا لگا تو اس کا جواب تو دینا جب کوئی کہے نا کہ سوال بڑا اچھا کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس سوال کا جواب نہیں آرہا دور جا سوال کر لینا اگر آپ کے لئے سمپل کر دیتے کٹ کریں جی ایک منت میں نے سوال دا جواب نہیں آرہے تو اسی دست دے ہونا میں نے میری گال سنونا نہ میرے کل پرویز ہے نہ سیٹھی ہے گا میں نے کنے دے سنا ہے میں گریب آرہا تھا میں نے دست دے ہو تو جہاں کا کوئی خوف کرے ابھی آپ میں گریب دیکھے ہی نہیں تو پھر تسیوی خدا نہ خوف کرو تسیوی حلی امیر ویکھے ہی نہیں چلیے سوال یہ تھا کہ جن نشستوں پہ آپ بہتھی ہیں کی مطلب ہے کر آئے دیئے دیکھئے میں کہہ رہا ہوں کہ قومی اسمبلی میں آپ کس سیٹ پر بہتھی ہیں ایس تو چنگی ہے خدا کھواستہ میرا سامال تو گوش سے سنگی کی ایس رہا کہو گے تہانو تہ ساتھ خون ہی ماف کر دیاں گی میں جب دائیے کیا کیا آپ تک اپنے خواتین کے لیے او جی بڑا کچھ کیا جس دن میں حلف اٹھانے کیلئی گئی نا اس دن مجھے شیری مزاری صاحبہ مل گئی ہے مجھے کہنے لگی ہائے کتنا سوڑا جوڑا پیناو ہے کہاں سے لیا ہے میں نے کہا باجی آپ لے لیں پر آپ کو پورا کوئی نہیں آنا پھر کیا ہوا کہ میں نے ان کو پھر نیا ہی جوڑا لے دیا اس کے بعد ایک دن کیا ہوا گیٹ پر مجھے نا شیری رمان صاحبہ مل گئی بڑی پریشان نظر آئی مجھے میں نے کہاں آپا کیا ہوا ہے اتنی پریشان کیوں ہیں کم مالی تو نہیں نس گئی کہنے لگی نہیں شمیلا کم مالی نہیں نسی میرا سٹیٹنر نہیں مجھے اچھا والا مل رہا کوئی بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے تو کوئی گرم ہی نہیں ہوتا پھر کیا ہوا میں نے ان کو نا فرانس کا اے ون سٹیٹنر خرید کے دیا میں ان کو اپنے ساتھ لے گئی ایک دکان پر اس دکان کے علاوہ وہ سٹیٹنر کا اسے ملتا ہی نہیں ہے پھر اس کے بعد پتا کیا ہوا مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کی ایک ممبر خاتون مجھے ملی جن کا برکہ جو نا پیاروں میں بار بار پھنچ جاتا تھا مجھے کہنے لگی کہ ریڈی میٹ لیا ہے میں نے میرے سائز کا ملتا نہیں ہے درزی سیکھے نہیں دیتے کیوں نہیں سیکھے درزی برکہ میں نے بھی یہی سوال کیا تو وہ بولی کہ درزی کہتے ہیں ہم نا برکہ بنانا پل گئے ہیں کیونکہ اب کوئی برکہ شرکے سلاتا ہی نہیں تو مشرہ حل کر دی آپ نے ان کا پھر دیکھیں پہلے تو میں نے اس پردہ دار خاتون کو نا مشورہ دیا کہ اے دور نہیں ہے گا برکیاں شرکیاں دار چدر چدر کر لو اردو کا استعمال کر لی جیے پلیز سوالی سوالی تو میں نے اس کو کہا کہ بھی آپ کو کس نے دیکھنا ہے نا مونہ متا خیر آپ کو پتا اس نے مجھے کیا کہا اس کا کیا جواب دیا جی بتائیے اس نے کہا کہ شمیلا تمہیں تو برکے کا فائدہ ہی نہیں پتا میں نے پوچھا کیا ہے تو اس نے مجھے کہ جس دن میری طبیعت خراب ہوتی ہے نا میں اپنے ہزبینڈ کو برکہ پنا کے پیش دیتی اور جس دن اجلاس لمبا ہو جاتا ہے اپنے ڈرائیور کو برکہ پنا کے پیش دیتی ہوں ایسے کسی ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا بھئی اوپر سے لے کے نیچے تکر تو برکہ ہوتا ہے اندر بڈی ہے یہ بندہ ہے تو پتا ہی نہیں چلتا کسی نے ٹو ٹو کے تھوڑی دیکھنا ہے لا حال بلا بھئی میری باس سولے میں نے اپنی درزی کے پچاس ہزار روپے دینے اس کو جا کے میں نے تمکیلے گائیں میں نے کہا دیکھ اگر تجھے اپنے پیسے چاہیے نا تو میرے سیلی کا برکہ سیدھے مجبور تھا بچارہ سیدھیا اس نے تب جا کے اس بچاری کا مسئلہ حل ہو گیا ورنہ تو اس کی زندگی حرام ہو کے رہ گئی تھا مجھے بتائیے یہ بھی آپ نے کیا ان لوجیکل سے بات کر دی ہے کیسے حرام ہو سکتی ہے زندگی برکے سے بار بار گرتی تھی بچاری پیروں میں فس جاتا تھا ایک دفعہ اجلاس ختم ہوا بار جانے لگے بچاری تو آگے پرویز خٹک صاحب کھڑے تھے اور کیا ہونا تھا پیروں میں فسا برکہ یہ اچھل کے پرویز خٹک صاحب کے اوپر خالی اوہو نہیں خٹک صاحب کا تو کچھ مڑی نکل گیا اتنی موتی ہو رہا تھا آپ سوچیں پرویز خٹک صاحب جیسے پتلے بندے کی اوپر اگر وہ گرے گی تو خالی اوہو نہیں اونا ہائے ہائے بھی انہیں ساتھ میں اور وہ ہنڈا پور امین گنڈا پور صاحب ہاں ہاں وہ ہی اس نے اس بچاری کے اوپر کاتلانہ حملے کا الزام لگا دیا وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ دو تین دن کے بعد جب پرویز خٹک صاحب چلنے پھرنے کے کابل ہوئے تو انہوں نے آکے اس گنڈا پور کو سمجھایا نہ تو یہ گنڈا پور ہے نہ گنڈا پور ہے یہ امین گنڈا پور ہے پلیز اوہ جو بھی ہے جی آپ تو اس کے نام کے سپیلنگوں کے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں پرویز خٹک صاحب کے سٹا نا خیال نہیں آیا تھا نو مجھے تو اس باقے کی صحت حیران کی ہو رہی ہے اور میں سوچ رہا ہوں کہ یہ تو مشکوک سی لگ رہی ہے اس باقے کی صحت نہ تو آپ کو خٹک صاحب کے صحت مشکوک نہیں لگ رہی اچھا چھوڑیے بھرکے کو کیا بھرکہ لے کے بیٹھ گئے ہیں اور میں نے تو سکول میں ہی چھوڑ دیا تھا بہت سے لوگ آج بھی بھرکے کے حامی ہیں انہیں دسمبر میں بھرکہ پناہ کے مائی جون میں پوچھے نا ذرا کہ بھی ہنر آم ہے خیر یہ تھی میری خدمات وسی ترین خدمات خواتین کے لیے جو میں نے انجام دی ہے وسی کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ وہ جو ان خاتون کے لیے میں نے بھرکہ بنوایا تھا درزی سے وہ بھی کافی وسی تھی یہ تو آپ اسیمبلی کی میمران یعنی کہ اپنی کلیگز کے حوالے سے بات کر رہی ہیں آپ نے تو ان کی ملتکی میں تو ان خواتین کی بارے میں بات کر رہا ہوں جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں نہیں تو وہ کیا انڈیاں ہوتی ہیں وہ پہ تو پاکستان نہیں ہوتی ہیں نہیں آپ بھی بات سمجھی رہے ہیں میں بات کر رہا ہوں وہ کلوڑوں خواتین جو گھروں میں ہیں یا پھر ورکنگ ویمن ہیں ان کے بارے میں پوچھ رہا ہوں وہ خود بڑی سیاں نہیں ہوتی ہیں اے دیکھینا آپ کو نہیں پتا ہے کہ ہماری جو خواتین ہیں وہ جنسی تفریک کا شکار ہیں اے دیکھے ملتکی نہیں ہوسکو west یہ جنسیٹ نہیں کر رہے یا شو ویچ کہنے چلا چلانا ہے آپ نے یہ شو صرف suiv Crowd انگنی سی وہ امتیاز نامی بندے کے ساتھ تھی میں توڑ دیتی اچھا کیوں امتیاز ناسی ناو دا میں نو لوکا نے کیا کہ تیرے نال بڑا امتیازی سلوک کرے گا یہ کیا باغ درہی ویسے آپ کی شادی تو ایک ہی ہے نا شکر الحمدللہ ہم دونوں کی شادی بلد ہی اچھی چل رہی ہے میری گوڈ اس کا عزیز بتائیے نا ہمارے بیوورز کو لیکن جی وہ اپنی شادی بڑی اچھے طریقے سے چلا رہا ہے میں اپنی شادی بڑے اچھے طریقے سے چلا رہی ہوں ابھی تو آپ کہہ نہیں تھی کہ ایک ہی شادی ہے آپ کی ہاں ہم دونوں کی ایک ایک ہی شادی ہے ان کی ایک بیوی میرا ایک شوہر کنفیوز کر دیا آپ نے مجھے شادی میں نے کیا ہے کنفیوز آپ ہو رہے آہ سمجھ گیا آپ دونوں نے الہدگی اختیار کیا اور پھر ایک ایک شادی کر دی شادی الہدگی میں نہیں ہوتی دواہ ہوتے ہیں مول بھی ہوتے ہیں دونوں کی فیملیاں ہوتی ہیں ایک ہی ہوتی ہے شادی تیتانو پتہ یہ عورت بچاری تھے ایک وقت چھے ایک کوئی شادی کر سکتی ہے اردو اہاں اہاں جی میرا مطلب ہے کہ ایک وقت میں عورت ایک ہی شادی کر سکتی ہے اور اس اندر مانے کی تو سیت ہی ایسی ہے کہ ایک وقت میں ایک شادی افورڈ کر لے بڑی بات لیکن یہ بات آپ نے میڈیا سے چھپائی ہوئی ہے نا نہ انہ نے آکے نیوندرہ پانا سی ناظرین نیوندرہ کا مطلب ہے وہ پیسے جو آپ کے دوست یا رشتہ دار سلامی کے طور پر آپ کو دیکھ جاتے ہیں اور آپ سے درخواست کی تھی کہ سو نہ آپ نے میڈیا کو بھلایا نہ میڈیا کو بتایا آپ کو تو بتا رہی ہو نا اب مجھے یہ بتائیں آپ انہوں نے آکے مجھے سلامی تو ڈالنی نہیں تھی اٹھا پلیوں کو جانا سی نا تو آپ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں زاہر سی بات ہے ایک وقت میں انسان ایک ہی گھر میں رہ سکتا آپ مجھے غلط کی سمجھ رہے ہیں نہیں مthanjuk نہیں میرا مطلب یہ نہیںφο pumps میرا مطلب تھا کہ ایسے پل آپ اپک ہی abges Hidegu پبلز ہوتے ہیں لو میں نے موقع مل گیا ہے توکن virtue دیکھو جی پبلز ہوتے ہیں وہ ایک جوڑے ہوتے ہیں پبلز دو جڑے ہوتے ہیں ممارا آپ شاتح خیل writ دیکھو جی اس والے پہر میں اوپر بلے پورشن میں میرے میاں اور ان کے بیوی رہتے ہیں اور نیچے والے پورشن میں میں میرے میاں رہتے ہیں پہ کرکا آپ کی میئیں نہیں رہے نا ہاں نہیں رہے مگر ہم دونوں کی طلاق ہی ہوئی ہے نا کوئی لڑائی چو گڑا تو نہیں نہ ہوا آہ اوکے یہ بات کلیے رہ ہو گئی کہ آپ کے میاں نے آپ سے علیہت کی کر کے یعنی کے ڈیوورس لے کے ایک اور شاہدی کر لی اور آپ کے اپنا اپنا بھر بسا لی او میرے اوپر نہیں میرے کار کے اوپر والے پورشن میں درہ سال یہ والا جو کار ہے نا یہ ہم دونوں کا سان جاکار ہے آدھا میرے نام پہ آدھا میرے میاں کے نام پہ اب میرا مطلب ہے کہ میرے سابق میاں کے نام پہ رشے آئے مجھ سے کہ یہ تو بڑا عجیب سا ایکسپیرنس ہوگا آپ کے لیے مرائی جیو ہے کیوں میں نے کوئی بنوانا سے شادی کر لی ہے وہ بھی انسانوں جیسا انسان ٹائپ بند ہے آہ مجھے تو میری بات کا غلط مطلب کیوں لے لیتی ہے تو اسی کوئی غلط کرو ہوتے سئی اللہ دی قسمے میں انہوں صحیح مطلب لگاں گی جلدی سے لیتے ہیں ایک بریک اور جلدی سے واپس آتے ہیں آج آپ تو ہسری سے ایسے گھبرا رہی ہیں اور دہدہ رہی ہیں جیسی میں ملکی نہیں برکہ آپ کی ہسری کے بارے میں پوچھ رہا ہوں سات بسم اللہ میری پوچھ لو سو باری لکھ بھاری سمجھ گیا پیدل ہے نا ہسری میں آپ پیدل کیوں چار چار گھڑیاں ہیں میرے کول سوری چار چار گھڑیاں ہیں میرے پاس ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید گول گپے میں دیکھتے رہی ہے گول گپے اور کیوں نہیں دیکھیں گے اس کے علاوہ اور کوئی چوئیس ہی نہیں ہے ہم نے یہ سنیا کہ جو آپ نے دوسری شادی کی ہے آپ نے دوسرے ہسمن سے بہت کچھ لکھوایا ہے آپ نے لیا بڑے خوچا لو تسی پلیز میں نے آپ سے خوچا جیسا لفظ نہیں استعمالتا ہے اوکے اوکے بڑے کنے آپ اپ ٹھیک ہے اچھا چلیے کچھ سیاسی ماہرین کا کہنا یہ ہے ان کا خیال ہے کہ جو موجودہ پارلیمنٹ ہے وہ اس ریلیمنٹ ہو گئی اچھا میں نے آپ سے سوال کیا ہے آپ سے آسان سوال کروں میرے پلے کچھ ہی نہیں پیا پارلیمنٹ اتنی فعل نہیں رہی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ایک پوائنٹ او ڈیو ہے اچھا پھر اچھا بلی جی رائی ٹھائی ہے آپ کی کی کرو گی میرے رائیدہ ہو گئی ہوگی کسی باتیں کریں ماہزرز رکن ہے اسیمبلی کی آپ کی رائی بہت مہتر کرتی ہے بڑی مانی رکتی ہے اچھا پھر اچھا کچھ تو بولی پلیز دیکھیں جی میں کیا بھولوں اس پہ تو سرکاروں بولنا چاہیدے میرا مطلب ہے کہ حکومت کو بات کرنی چاہیے چلیے چلیے چھوڑ ہسٹری سے کوئی دلچسپی ہاں 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 ہر میمبر عورت کی ہسٹری کا پتا ہے مجھے کس کی اپنے بندے سے بنتی ہے کس کی کسی اور بندے سے بنتی ہے کس کی طلاق ہونے والی ہے کس کی طلاق کیوں فسی ہوئی ہے سب پتا ہے مجھے ہسٹری یہ تو کرانتفریز ہے میں تو ہسٹری کے حوالے سے بات کرتا ہے ہسٹری سے میری مراد یہ ہے کہ پاکستان کی ہسٹری ورلڈ ہسٹری خسمانو کھان ہسٹری ہاں پھر دیکھیں میں تو اپنے کام سے کام رکھتی ہوں بس اچھا آپ پالیمانی تاریخ سے دیفینیٹلی واقف ہوں گی آخر اتنے عرصے سے آپ پالیمان کا حصہ ہیں ری ہے اے بندہ تے ہسٹریان دے مغری پہ آگئے ماں میرے کہنے کا مطلب ہے کہ جو وقت گزرنا تھا وہ گزر گیا ہے گڑے مدھوں کو اکھارنے کا کیا فائدہ ہرے آپ تو ہسٹری سے ایسے گھبرا رہی ہیں اور دہدہ گئے جیسی میں ملکی نہیں پرکہ آپ کی ہسٹری کے بارے میں پوچھ رہا ہوں سات بسم اللہ میری پوچھ لو سو باری لکھ باری سمیل گیا پیدل ہے ہسٹری میں آپ پیدل کیوں چار چار گڑیاں ہیں میرے کول سوری چار چار گاڑیاں ہیں میرے پاس اچھا شمائلہ جی میٹرک تو ڈیفینیٹ نہیں کیا ہوگا وہ کیا ہوتا ہے اچھا اچھا نہیں نہیں میٹرک نہیں کیا میں نے او لیول کیا ہے ہاں ایک ہی بات ہے تو پھر آپ نے اے لیول بھی غالبان کری لیا ہوگا اچھا میں نہیں پتا آپ کو نہیں پتا پھر کس سے پوچھیں پس کو پتا ہوگا آپ بتا رہے ہیں تو مجھے پتا چلا ہے پھر کیا ہوگا میں نے حد ہے بھئی اے لیول کرنا حد ہے اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا یہ بتانا پہ سکت کریں گی کہ کس پولٹیکل پارٹی سے تعلق ہے جو پارٹی حکومت میں ہو دلو جان سے وہی پارٹی میری ہے نہیں لیکن ہماری افراد کے مطابق تو موجودہ جو حکمران پارٹی ہے پی ٹی آئے آپ اس کا حصہ نہیں ہے میں کیوں لیگ میں ہوں باقی سب لیگیں تو ٹھیک ہے یہ کیوں لیگ ہے کیوں لیگ نہیں تاف لیگ ہے کہ آپ موجودہ حکومت کی اترہادی ہیں اے موٹیاں موٹیاں اگلنا چھڑو لیکن ان کو کوئی عورت میمبر ملنی رہی تھی مجھے کوئی پارٹی لے نہیں رہی تھی میں انگل چھوڑات کے پاس چلی گئی دو تین کینٹے ہمارے مزاقرات ہوئے ان کو میری کوئی باہ سمجھ نہیں آئی تو نہ مجھے ان کی کوئی باہ سمجھ آئی کیوں انہیں کیوں نہیں سمجھ نہیں آئی آپ تو صاحب صاحب بول رہی ہیں اچھا بھی سون لکھ پہنے نا بڑے چودری صاحب جب میں انچا بولنے کی کوشش کرتی تو ساتھ والے کمرے سے ایک بندہ آتا اور کہتا کہ آہستہ بولیں باجی چھوئے صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو بڑا مسئلہ ہو گیا ہوگا پھر بعد کسی فائنل بھی فائنل شائنل کو ہی نہیں ہوئی جی وہ تو اللہ کا شکر یہ ہوا کہ مونس آگیا موکے پہ نا تو میں نے اس کو بولا بے مونسا مونس نہیں مونس الائی ایک تو آپ بار بار یہ جو لفظوں کے سپیلنگوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں یہ بڑا کام کراب ہے میری بات سنیں اس نے مجھے کہ آپی آپ نے میری وزارت کی حمایت کرنی ہے صاحب دین ہے میرا اس طرح اس نے میرا نام لکھ دیا لیکن اس الائی صاحب کو تو ابھی تک کوئی وزارت نہیں ملی ہاں جی ہر دوسرے مینے پرویز الائی صاحب جو اینا نرازگی والا بیان دیتے ہیں پر ہوتا ہوتا کچھ بھی نہیں کبھی کسی وزارت کی شمایت صاحب نے ٹرائی کی وہ تو ہے میرے پاس کیا مطلب اسی طرح شادی کی ہے میں نے چودری وزارت الائی دسیا نہیں سی جٹان چا بھی آئی ہی ہیں اچھا تو ان کا نام وزارت ہے آپ تو انہ نانا کہیں انہیں وہ تو ہم دیویاں شیویاں کہتی ہیں تاکہ ان کو اچھا لگے بھلا لگے ویسے اتنا عرصہ ہو گیا تھا میں تو مایوس ہی ہو گئی تھی کہ اب نہیں ملتی وزارت پھر میں نے سوچا کہ ایسے ہی وزارت گھر آ سکتی ہے اگلے ایلیکشنز تک تو دیفنیٹلی کیو لگ میں ہی ہیں نا ہاں اگر کیو لگ رہ گئی تو اے نا نوے کدھر گاف لگ بن جاوے اچھا مجھے بتائیے یہ جو بھی ہمارے ملک کے لیے بہتر ہے اللہ کرے ہماری دعا ہے کہ ویسا ہی ہو کرونا میں بھی اسیمبلی کا اجلاس ہوتا رہا ہے کیا وہاں بڑے سٹرکلی ایسو پیس اس کو فالو کیا جاتا رہا ہے ہاں جی بڑے ماس خرچ ہو رہے ہیں ہمارے ایک کل ایک میمبر کہہ رہی تھی کہ با جی یہ ایک نیا خرچہ شروع ہو گیا ہے مارکٹ میں سیکنڈ اینڈ ماس نہیں مل جاتے لیکن ماس کو ایک دفعہ کی استعمال کی بھی ہوتا جا ہاں جی بلکل ایسا ہی ہے میں دیکھیں جی ایک دن صبح کو پین کے نکلتی ہوں ماس کو شام کو میں اتار کے اپنی میٹ کو دے دوں اچھا کرتی ہے اس کو ڈسپوز آف ہی کر دینا چاہیے بلکل وہ ہر افتے کی شام کو میرے سارے وہاں سے کٹھے کرتی ہے توکے اس طریق کر کے میرے بیگ بھی باپس رکھ دیتی ہے دیکھیں نا بچت کی بچت ہے اتیات کی اتیات ہے ہے لیکن یہ ٹھیک بات نہیں ہے اس طریق کرنا چلو کوئی نہیں میں انہوں منہ کر دی نہیں ہے شمائلہ جی کالا ہیاں نے میری یہاں سے باپ میں سنجھے گا میرا مطلب ہے کہ یہ جو استعمال شدہ ماسک ہے تو دوبارہ استعمال نہیں کرنا چاہیے کرونا پھیلتا ہے اچھا دیکھیں استعمال شدہ ماسک دوبارہ استعمال نہیں ہو سکتے کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ کل ایک بیکری کے سامنے میں نے گاڑی روکی مجھے کچھ چاہیے تھا میں اتری ہوں ماسک میں اپنا کارپول لائی تھی تو مجھے گاڑ نے پوچھا باجی کیا چاہیے آپ ماسک کے بغیر اندر نہیں جا ستی آپ میرا ماسک پین لیں لو بھئی میرا تو میٹر ہو گیا آؤٹ میں نے کہا میں اب اس گارڈ کا ماسک پین ہوں گی اس گارڈ نے مجھے کیا بتایا اس نے کہا باجی جو بندہ اندر سے باہر آرہا ہے وہ میرا ماسک پین کہ ہی گیا وہ میں آپ کو دوں گا آپ پین کے اندر چلے جائیں خندس ہو کام کو کہ اس طرح کرونا پھیلتا ہے بھائی چلو چھڑو جی ان باتوں کو اب تو اللہ کا شکر ہے کہ ویکسین آرہی ہے اے ویکسین ایک واری آجائے گا ہماری تو ویکس سے جہاں ہی چھپ جانا ہے وہ اور چیز ہے یہ اور چیز ہے اور بائی دو بے ویکسین کسی بھی وابا کی مدافعی دوا کو کہتے ہیں نہیں اس ویکسین کا ویکس سے کوئی تعلق نہیں جی نہیں لپیر کی خواہدہ شمارے سبا آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنے فارغ وقت میں سے ہمارے لئے وقت نکالا لیومز اس سے آپ کو انجازہ ہو گیا ہوگا کہ ممبر خواتین اسیملی قومی امور کے حوالے سے کس قسم کی سوچ لگتی ہیں ایک نیٹ ابھی ختم نہیں ہوا نہیں تو اسی ختم کرو میں ختم پڑا ان لگیاں میرے یہ نیاں ضروری کارلاں ہیاں ان اسیمبلی تو دس کو ذرا تو اسی لوگ کناتے ہیں مزال پڑایا ہے اوکی جی اللہ حافظ داداوی بہت شکریہ مجھے 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 موسیقی موسیقی